پر فرما ہجابِ توحید مالکہِ کن فیقون خالقِ نحج البلاغہ امام دے اسمِ مولا دی زینت بی بی اپنے علم والے ویر دے علم دا صدقہ قبول و منظور فرما جہندہ جہندہ دل ہے اس مقام دے وارس بادشادہ ظہور جلدی ہوئے سلوات بلند آواز نال پڑھو اجازتہ سرکار میں لیٹس تو پڑھے ہوئے میں پانچ منٹ نہیں پڑھنا الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا حضور دی زیارت ہو گئی پاک فیرست چھاکیر دا نام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالبِ المہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے علی والیاں تو دعا حاصل کرنا چاہنا ایک سلوات پڑھو با آواز بلند آئیے جناب آئیے جناب ذہ نصیب کاروان توحید مظاہرہ توحید اچ ظاہرن قید کاروان توحید مظاہرہ توحید اچ ظاہرن قید سامنے تخت یزید بے شمار اکزادی فرمائے خاموش اندر آلے سا اندر بار آلے بار جنادے موں کھلے کھلے رہ گئے جنادے بند بند رہ گئے پر اندے پرواز کرنا دے رک گئے اونٹا دے گلیں چھ گھنٹیاں سنٹر چھ رک گئیاں اختیار سیدہ ایک فرمان اکدس تلاوت کرنا چاہنا اس آقا زادی دا جڑی نام علی دی زینت ایک فرمان ایک فرمان شیخ پورا وسدہ روے نگری عباد روے ات رہنہ لے صدات و مومنین وسد رہن آقا زادی فرمائے خاموش یزید یاد رکھنا ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے زمانہ یاد رکھے اے فرمان علی دے پتردہ نہیں علی دی بیٹی دے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو سفر شروع میرے بعد میرے بہت پیارے بھائی بڑا اچھا مسائب خان زاکر شریف زاکر اچھا انسان جنابِ عالم عباس بٹی ساید مولا عزت دے زبانِ چھوڑ تحصیر ہو میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو دشتِ کربلا مالکہِ بابِ حتہ دا خیمہ یعنی کعبہِ تطہیر یعنی کمرے بنی حاشم دی سجدہ گا آن تے محمد دی پاک اما دا خیمہ یعنی دفترِ توحید بیٹا آن بیٹا محمد جی اما جان بیٹا کل جنگ اچھی لڑنا عرب دا زرہ زرہ ساڑے خاندان دی شجاعت تو اشنائے بیٹا عظیم خاندان دے تُسی افرادو بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا بیٹا جنگ اچھی لڑنا ایک قدم تے ہتھ رکھے سرکارِ آن ایک قدم تے ہتھ رکھے سرکارِ محمد تے مسکرہ کے یک زبان ہو کہ آدھن میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو ایک لفظہ رہے ہے جعفرِ تیار تھوڑی یہ آسانی ہو جائے میرے بادشاہ جتو گئے شام غاصبِ شام نے بڑی انگلہ کی تھی ہیں یا علی میرے لوویخ میں ایڈا وڈا سردار ایڈا وڈا نواب اتنی پراپرٹی ہیرے جوہرات سونا چاندی کنیزہ غلام وغیرہ 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 میں بڑا رئیس میرے بادشاہ فرمہ میں تیرے نہ لکو گل کرنی ہے تو ادھا جواب دے دے وہ جعفرِ تیار جو پر نہ رکھنے کے باوجود پرواز میں جبریل سے بھی آگے ہوتا ہے وہ تیرا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے نہ رہے ہی دری میدان میں جانے کی مولا عزت دے زمین اجازت دے مولا زبان اشتہ سید میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے میں نو فخرِ میں شیخ پرج پڑھ رہے ہیں حیدر کے نوازوں پہ سبھی ناز کریں گے ان سینت ہترہ کیا دن اے جعفرِ تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سر کاٹ کے پرواز کریں گے ہر علی والا قرآن پر ہے نو لاکھ کے پرواز کریں گے بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا جی اممہ جانے ہیں بیٹا ہون کرسی لے کیا ہو کرسی آگئی عباس جی اکزادی آج میرا حکمیں میری موجودگی اچھ کرسی تے بیٹھ ایک سمندر پیش کریں جا چاہتی جی مالکہِ کن فایا کون دا عمر من کے روشنی دا پروردگار آئیتل کرسی تے بیٹھا شاباش مہربانی سیزادہ حیدری خیرات مل گئی سرکار تشریف فرما ہوئے بیٹا ہون بیٹا محمد جی اممہ جان ایک لمحے تو پہلے اپنیا دونوں تلوارا مامو عباس دی نالین نالمس کرو منظر رہنے چھے سرکار وفا کرسی تے تشریف فرما جی آکہ زادی کھڑے اون محمد کرنا بیٹا جنگ اچھی لڑنا بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا بیٹا توڑے نانے دی جررت تو بہادری تو شجاعت تو خائنات واقف توڑے نانے دا نام علی ہے توڑے محمد دا نام عباس ہے بیٹا جنگ اچھی کرنا بیٹا جنگ اچھی کرنا کرسی تے علمہ والا بادشاہ تشریف فرمائے انجھ کر کے دووے شزادہ دے جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روان ہے زندہ بات جس بھائی کا صدقہ توڑے میارن سلام ہے تیری ہر سانس روان ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے چاچا جی اس بچے نے بھی تخیل سنیا ہوئے اے بچہ بھی نہ بولے اگر توڑے نوکر تے علمہ والے دی اتا ہوئے توڑی امانت توڑے سپرد تو پھر حق ادا کرنا چوتھے مصرتے بیٹا جنگ اچھی لڑنا بیٹا جنگ اچھی لڑنا ہاتھ جوڑ کے دن جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روان ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے بیٹا جنگ اچھی لڑنا ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے انجکار کہتے ہیں اے مادر اکبر ہمیں اتنا تو بتا دو تلوار سے لڑنا ہے یا کون کہکے لڑیں گے جڑا بندہ بول سکتا وہ شاہ باش زندہ باد ہاتھ بلند کرو ہیدری بہتت بہتت ہاتھت ہاتھت تلوار سے لڑنا ہے یکنکہ کہ لڑیں گے اب آس جیہ کزادی شہزادیں دیں تیاری کرو تیاری ہو گئی رہوار آگیا جی سرکارے جعفری تیار دی پاک حویلی دے بے مثل بے مثال شہزادیں نتیجہ پانجتن نے سوار کر آیا اور صور سلام سلام، اجازت، واگا چاہیاں، رہوار چلے، میدانچ آئے، سامنے فوج، آدن بچے آگئے ہیں، میدانچ بچے، او شیعہ ہی نہیں جڑا مصرہ ضائع کرے، میدانچ بچے آگئے ہیں، ایک زین سرکار آن تلو ہوئے، ایک زین سرکار محمد تلو ہوئے، فوج دی آنکھ چک پا کے آدن، ہم دست خدا شوم کے پروان ہوئے ہیں میں اتنی دیر تک ممبر نہیں چھڑنا، جتنی دیر تک علی امران تے علامہ سا ممبر تنی اوڑا مجال، مجال، اسی اونا دیا جتنیاں دیں نوکر، اونا دیا جتنیاں چاڑیے کئی عبیب رضا دکھ دیں سلام سیدہ راضی ہوں، ہم دست خدا چوم کے، ریت باز توجہ، ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، مصرہ سنوں گے؟ پڑے مصرہ دوڑا نوکر، سرکار اون محمد آدن، ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، اے کرم، ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، اے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں، سرکار اون محمد فرمائے تم کون ہو؟ کیا ہو؟ تمہیں خود علم نہیں ہے، ہم مون و محمد نہیں عمران ہوئے ہیں انہا مطلب اعلان میرا ٹھیک سکتا ہے اچھا، علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا، میں کیا کروں مجھے انچا سنائی دیتا ہے اجازت ہے حضور، مولا پتران آل آباد رکھے توڑے والد گرامی دے بادشاہ درجات گلند فرد ہم مون و محمد نہیں امران ہوئے ہیں، چلو شیخ اپور ہے، میں کوئی پانچ سات وار ہی سوچے ہیں، بھئی یہ مصر میں چھڑ دیوا تو پھر دل نہیں کیا آدھن مزید عارف لو جی پہلے اس بندے نو سلام جڑا مصر نال پرواز کرے گا سرکار اون فرمایا تلوار ہماری بھی شناسہ ہے نصب سے شاباش نارا حیدری تلوار ہماری بھی شناسہ ہے نصب سے تم دور بہت دور ہو قانون ادب سے تم دور بہت دور ہو قانون ادب سے سرکار فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچو کہرو غزب سے پس یہ پنجابی یہ چک گھل کرنے ہاں بڑی دیر ہوگی ہے میں ترہا موں پہ اوے نا جڑا نو لکھ چون بڑا شوخ حسینہ تے اگے آیا سرکار اونو دے پاس اوے کیا دن موں دیکھ رہی ہے تیرا تلوار یہ کب سے ہاں نارا جوانیہ مانو بھئی ماتمی موں دیکھ رہی ہے تیرا تلوار یہ کب سے تلوار میرے لوے انج کر کے سرکار اونو تلوار دے پاس اوے کیا دن ہے حکم تجھے آج ولایت کے نگین کا سرکات کے پھینکو میرے قدموں میں لائیں کا سرکات کے پھینکو میرے قدموں میں لائیں کا پتر مردے نے مر جان گھر سڑ دے سڑ جائے زندگی ختم ہون دیئے ہو جائے عزت رول دیئے رول جائے مالک دے فضائل تے کمپرومائز نہیں شاہ اللہ قبر اچھ رات ہو آوے جا دیوچھا علی ہوئے جنہاں ماما دیئے جھولیئے جنہاں سبھی الائیت آزل کیتا ہے سر چھو جتھو تک حبیب رلا دی آواز جا رہیے آدن مزید تار بچے میدان جا گئے انتوجہ سرکار اون زینچ بلند ہو نو لکھ دیا کہ چاکپا کے فرما خیموش میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا شاہ باش زندہ باد علی عمران جی زندہ باد این اے بولا علی لالکہ لندار صدقے انام آجے تھوڑا پیاد دینا ہے اللہ گڑی چپے نہیں شلو گڑی تک شدن تے جانے ہیں سیدہ میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا آج میں شیخ پورا دی سرزمین تے ایک مصرہ پڑھنا ہے میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرکار محمد آدھے نو لاکھ پھے کافی ہے میرا ایک اشارہ مصرہ اے نہیں مصرہ اگے ہے مصرہ اے نہیں مصرہ اگے ہے جی مالک دی کچاریج کھڑا بادشاہ دے ممبر دے کھڑا اے میرا بادشاہ دے پرچمتے ہاتھ تھے تو ان واسطہ مولا دی ولایت دا جتنا حق بنے اتنا ادا کرنا بندہ نہیں عقیدہ بندہ نہیں عقیدہ بندہ نہیں عقیدہ فرمایا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ سرکار اون فرمایا ہم لوگ دنا سکتے ہیں آدم کو دوبارا زندہ باد علی والے بسم اللہ سلامت رہو اے دری آجی 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 بسم اللہ گریز میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا مہربانی بھائی آجی آجی میراج کے پردے میں ایک سلوات پڑھئیے جناب بسم اللہ سرکار بسم اللہ سرکار نوکر نوکر بابا مجال 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 آو طیب شاہ جی میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرکار اجازت نے نجی میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک ہم لوگ بنا سکتے ہیں سرکار فرمائے ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا راہ ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا راہ توجہ دوے بھرا دوے بادشاہ مصطفی اور مرتضی اکھانچا کے مرتضی لہجے نال فرمایا او منکر ہو ولایت کے تو خاموش کھڑے ہو تم سارے ہی احسان فراموش کرے ناری 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 بسم اللہ ہن توجہ اسی بچپن تو سن دے آ رہے ہیں بسم اللہ ببا جی توڑیاں دعاواں توڑیاں دعاواں علم کسے دی وراثت نہیں معرفت کسے دی جاگیز نہیں اے حسین بادشاہ دی مرضی ہے جنہوں دل کرے جدوں دل کرے تختیں بٹھا دے تختیں چاہ کے مٹی تو بٹھا دے تے ساری دنیا گل کن کھول کے سن لوے حسین حکومت دی وجہ تو نہیں حکومت حسین دی وجہ تو ہنسی بچپن تو ایک گل سن دے آ رہے ہیں کہ سرکار اون سرکار محمد صدقہ ہیں شہزاد علی اکبر دا اور شہزاد امیر قاسم میرے عقیدے نے اس بات متسلیم نہیں کیتا صدقہ دی اے تعریف ہے وہ امران جی کہ موت وی ٹال دن دے یعنی صدقہ دا قد ود دا جائے وڈی تو وڈی مصیبت حتیٰ کہ موت ٹال دن ہم صدقہ مگر اینہ دا نہیں اگر دووے بادشاہ انہ دووہ سرداران دا صدقہ ہیں تو صدقہ دین تو بات دووے زاہرن بچے کے انہیں دونوں بچے کے انہیں ہون توجہ گھوڑیاں تو اتر کے کربلا دے سینے تے قدم جمع کے نو لکھ دی اکھ پا کے سرکار اون سرکار محمد فرمایا وعدہ رہا اس دشت کے ذرات بھی آباد رہیں گے مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے حسین راضی ہوئی کربلا دہ مالک راضی ہوئی لجپال حسین راضی ہوئی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام مولا بد نظرہ تو محفوظ رکھی مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے ایک بھرا صدقی زین اللہ بدین ایک بھرا صدقی باکر العلوم جڑی بی بی دو پتر دے کے امام بچا لوے انہو زین آباد ایک لفظ پڑھنا ہر جگہ تھے میں نہیں پڑھدا توڑی تاری خوش آمد نہیں توڑی تے کرمیں بادشاہ زادی تھا ایک کرم جاری اور ساری روے حسین بادشاہ نا انج کھڑے خیم دے بار چپ کھڑے آلیہ بی بی ڈیٹھا بی بی آدھن حسین انج لگ دے کچھ منگنا چاہنا ہے فرمایا ہاں تو سوچ دا کیڑی گل پہ بادشاہ فرمائے سوچ دا اے پہاں جڑی شے پہنا نو دے دے بیئے واپس منگی دی نہیں فرمائے حسین سر اچھا کر کے منگ میں حاجرہ نہیں فرمایا تیرے اکبر بھی لوڑے سین فرمایا ایک اپنی منوا ایک میری من فرمایا آلیہ حکم آقزادی فرمایا سجاد دیچہ اکبر لے جملہ میں پڑھن لگا شیخ پورا سجاد دیچہ اکبر لے جدو شام دے بازار پتھران دی بارش ہوئی نا تے زین اللہ بے دین بازار دیگے بہت زیادہ پتھران دی بارش ہوئی آن محمد دی پاک ما ہر بھی بین حکم دیتا فرمایا جلدی میرے سجاد تے جھک کے میرے سجاد نو بچاؤ میں اکبر دے کے سجاد لے ہر بندے نو نہیں سمجھ جائی فرمایا میں اکبر دے کے سجاد لے زیادہ پڑھ گیا اپنے ویر نو ممبر دی وان دعا پہ مانگ دان شلق فن چھ حسین نرو میں جنہی آئے نکلی شلق فن اچ بے کف نرو اے سین دا کر میں تی رہتے شلق رہنے انشاءاللہ پردے سلامت رہنے دو جملے دو جملے اچھا میں نے ایک سوال جواب دے کیا کر یہ ایسی کتابہ نہیں مرزید مالک نے پتہ نہیں کی کلک دیتا میرا تو اٹھے تے سوال شیعہ سنی صاحب تے کیا ممکن ہے کہ یزید خوابچ ملے محمد مصطفیٰ نو غلط کہ رسول خوابچ ملے تو نکھا میری اولاد نو میری آل نو رہا کر نہیں ایک بہت بڑی حقیقت تے پردہ پان واس تے ایک گل لکھی گئی اا میرا سخی عباس دے علم تے ہاتھ حسین رومن آلیو شام فتح ہوئی حسین دی 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 وینہ دی بجاتو عدی 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 راتی یزید کو بندے آکے اندسان کوئی بچی ہے جڑی بابا بابا کر کے رون دی صدقے 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 بھائی صدقے دیوارہ حل دی انج لگ دا مکان دی چھتا زمین تے بچے دو دو پینا چھڑ دی آکا زادیاں دے خطبات دی وجہ تو شام فتح بس دو جملے حلی قبر سخی عباس دی جناب جابر آئے قبر چو آواز بلند جابر جی مالک کل فجر دی نماز نا تو میری قبر تے پڑھ نی نا بادشاہ حسین لی قبر تے پڑھ نی مولا کتے پڑھ نی دل آکھے تو ہائے اچھی کر لینا مولا 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 قبر رچ رو کیا کیا اس رات پڑھنیاں جڑا شام پہ جانتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اٹھے مسائب سنن دی بڑی مقبولیت ہے بڑی روحانیت ہے جاور میں عباس آکھ رہے ہیں تیری ساری زندگی دیاں نمازان دا سواب اک پاسے اس نماز دا سواب اک پاسے بادشاہ کون آ رہے ہیں عباس فرمین نے جس سنو بچائے ہیں سڑھ وارس آ رہے ہیں جا برادر مولا کیوں میں پتہ لگے گا کہ بادشاہ آ گئے ہیں سرکار فرمجابر بڑا عرصہ گزاری ہے نا ساڑھے نانے محمد نال جی سرکار خوشبو تو واقف ہیں جی بادشاہ بڑا واقف آ عباس آ دن جدو خوشبو آ جائی سمجھی سجاد پھوپیاں نو لے کے آ گئے کیا بات ہے تیرے مسائب سنن دی اپنی گردن دے خون نال یزید دے دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے ترے محمل تیار ایک لفظ ہو رہا گیا ہے بھائی عالم عباس لفظ ہونا یزید دے سجاد ترونجہ دا ترونجہ محمل موجود ہے حیوان ایک نہیں مویا کیا بات ہے بھلاوی ہو جیس اس لفظ ماتم کیتا ہے اللہ تیرے ماتمی پھترہ نہیاتی کرے حیوان نہیں مویا ترہے کیوں منگے نہیں سجادہ دن میرا پوری اتنا رہ گیا میں پڑھ دا رہا نا محمل تیار کر کے سجاد بادشانے ماما دے جنازے ماملان تے رکھے اے لفظ بھائی جی میں اگلے دن پڑھا تے کماتمی موت ماتم کر کہہ دے حبیب رزا جس جنازے رکھن اے آپ بھی تے جنازے ہی ہے اے آپ بھی تے جنازے ہی ہے ترپیا کافلہ آ گیا کافلہ جابرنو خوشبو آئی مولا میری مدد کرنا آقا زادی اس لفظ تے سیند میری امداد کرنا جناب جابرنو پتہ لگا دوڑ کے گئے کوشش کی تھی جو مجناب سجاد تھے دوان قدمہ تھے آجے ہاتھ قدمہ تے آئے نہیں اوکھا سجاد جھکے ہیں جناب جابرنو چک کے سینے نہ لا کے متھا چمکے دے تو میرے پیرانتے ہاتھ نہ لا میرے چاچے اب باس دا مجاورے ہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تیرہ ماتم فات شام بی بی قبول فرماوے میں بسم اللہ کران شالہ دھیاں تے پتران تے دکھنا وے کھو جی گفتگو ہوئی میں کٹ ہی نہیں پڑیا والا مار یا پیدل گزر سنجھانے ہاں نہیں میرا تیرے تے سوال ہے بہتر شہید کبریں چبار آکے او دو سلام کیوں نہ کیتا جدو آن دیما دا محمل کربلا دا بننے دے آیا قدرتی دو سترہ میرے ذہن چاہ گئی ہے مہی علی امران عالم عباس جی آیا پتر شبیر دا سدرہ تے گھنٹرے محمل ہم رائے آکے ادنوں منی پیو اکبر دا لتھی اٹ تو آن دیما اس ماتم دا صدقہ میرا اللہ میرے بار میں مالک دا جلدی ظہور فرمو سلام کی تا گفتگو ہوئی بی بی آدن سجاد جی اممہ میرا پتر میری ایک گل من اممہ حکم کرو سب تو پہلے میں نو ہر دی کبرتے لے چل ہے اممہ حر دی کبرتے اکبر دی کبرتے نہیں فرمہ حر دی کبرتے اممہ میں پوچھ سکدہ سب تو پہلے حر دی کبرتے کیوں بی بی آدن سجاد دکھ میں کبر اچھ بھی نہیں بھولنا ہر بھیرا بان کے آیا ہاں میں بہین بان کے روئی نہیں ہاتھ نالت سینت کیوں نہیں آیا جنابے ہر دی کبرتے آکے میری سین کبرتے ہاتھ رہ گیا دن ویویر بھیرا ملے رہی نہیں ایک ایک شہید دی کبرتے جنابے حبیب دی کبرتے آئے حبیب توڑا شکریہ ادا کرنائیاں او کھاوے لہا تو سا میرے بھیرا دی کند خالی نہیں کی تھی جان توڑی ممنونہ سعید توڑی مشکورہ حسین دے صحابیان دا شکریہ ادا کر کے علی اکبر دی کبرتے آئے بی بی آدن اکبر برچی تیرے جگریج نہیں میرے جگریج لگی اکبر میں تینا او کھا برگیاں چھ پال دی رہیاں میں کفنے چھویا گھنے تیرا سینہ برچی جوڑ کوئی نا ود شہزادہ کاسم دی کبرتے بی بی آدن اٹھا میرے امیر بھیرا دا امیر بچڑا اے لفظ جناب آستہ پڑھن لگا جناب آستہ کاسم تیری مہندی مٹیاں چھ رول گئی تیرے سیریاں گانیاں تے گھوڑے بھاج گئے کاسم میں بطول دی دھی وعدہ گردیاں معاشر تک تیری مہندی برامد نہ ہووے من علی دی دھی نایا کھی جسماتم نے کی تا انہوں سمجھ نہیں آئی دعا پترانی یہ کبران تو اٹھ کے چھوڑا لگا میں ممبر اپنے برکے دے پاس میری سینٹر پی اپنے علمہ والے بھیرا دی کبر دے پاس تر پی تے کبر کوئی منظر دیتھے بھی تے قدم رک گئے پکھی پرندے تواف پہ گردنباس دی کبر آلیا وید پین چچا ملازم جی ایک پکھی دی نظر سینٹ دے کدمات پہی اکھاں باند کر کے بی بیا لے پاس کند کر کے باقی دے پکھیاں نوا دے آؤٹر چلیے کبرستان دی مالک آ گئیے جسماتم کی تا بھلا ہوئی جسماتم کی تا بھلا ہوئی جی ہاتھ نہ جوڑو بابا بھلا ہوئی واہ حسین شاء اللہ پتر جین دے رہنی سیدہ راضی ہوئے جی چاچا شاء اللہ تیرا ویڑا آباد روے نوکرہ بابا آدھے آؤٹر چلیے کبرستان دی مالک آ گئیے اوکھی دعا اوکھی تو اوکھی دعا زینچ رکھ کاسا پھیلا سترہ دو پڑن لگاں جنہاں تے مور رسین والے ہتھان دی پرندے دی کی فطرتے بندہ ویڑھ لوے اٹھ جان سکھی ابباس دی کا سمیں اے اڈے نہیں پرواز نہیں کیتی کند کر کے تے بھج پہن ماتمیاں او پکھیاں دا بھجنا اٹھاراں بھیراواں دی بھین مٹی تے جھن پئی علی دی دی دا جھننا با کر دے مظلوم پیو دی رات واد گئی سجادہ دے نمہ اللہ دے نات ایک گلڑا جواب دے او پکھی توانوے کے اڈے کیوں نہیں امہ دے تے تُسھے جھن کیوں پہے ہو بی بی آ دی یا کوئی کالا پاس دے ہاں پچپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائی ایو غازی یادہ او سگار تو اڑ کے نئی لگنا جس گار زہرا دی اے موجزہ نہیں میری آلیا سیندہ اے موجزہ نہیں یا لیا سگر دی پاک بھیندہ بی 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 آ دی یا کوئی کالا پاس دے ہاں پچپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائی ایو غازی یادہ اے موجزہ نہیں اے موجزہ نہیں جی جی کرا جی کرا آسلا بھابا جی نو کر بھابا نو کر پکڑ لو آتھ پکڑ لو نو کر آن نو کر آن بھابا بی 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 آ دی یا کوئی کالا پاس دے ہاں پچپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائی اے موجزہ نہیں توڑ کے نہیں لگنا جیسے گھار گھارا پوڑے اس گھار توڑ کے مولا پتراند اس نہیں کری مولا پتراند یاد دی کری پریشانیہ سیندور فرماوی اچھا توڑا ماتم جدلے قرآن دی کس اچھا بی بی آ دی یا کوئی کالا پاس دے ہاں پچپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائی اے موجزہ نہیں آ دہا اس گھار توڑ کے اے موجزہ نہیں لگنا جیسے گھار زہر آ دی توڑے ماتم واسد دو سترہ پڑھا جا توڑے پرسے واسد دو سترہ پڑھا جا قرآن دی قسمیں جنہ ہٹھاں تے رسیاں دے نشانہیں دووے اتمت تے ترہ کے علی دی دھی پہ یادی غازی میں تیری ممنونہ غازی میں تیرا شکریہ ادا کرنا یا کم بھی یا قبر آوازہ سین نوکران دا شکریہ گیڑی گلدا بی بی آدی یہ یک سال مسال سال اور زندان یوں تو کیتی نہیں پکھیا پروازے کیوں نہیں کیتی مطابن چاہتے زنداند ویچ ہووے پڑھ دی سا بی بی آدی آپ سترہ حکم منی نرے آسلا بابا آسلا بائی آسلا بابا آسلا بابا آسلا جہاں جہاں نہیں مانے او مطابن چاد زنداند ویچ ہووے پڑھ دی سا نہیں اجے نہیں اجے نہیں آلیا بی بی اپنے علمہ والے بھرا دا صدقہ میری مدد کریں بی بی آدن عباس ام المشائب دا سلام حلی اے قبر آلیا تیرا نام اے تھے کوئی نہ آلیا بی بی تیرا نام اے تھے کوئی نہ بی بی آدی یہ مصافرہ بھیر دے او شفرہ دی او ٹھو سنگالی تفصیلیں بی بی آدی یہ تیرے زیم تلاندیا ہو گیا تیری بھین دانا تبدی تیرے زین تلاندیا تیرے زین تلاندیا ماتم کرو ہو گیا تیری بھین دانا بھائی علی میران راضی روے علامہ صاحب راضی روے آخری بھین جی اچھا ہاتھ کیوں جوڑنا میں تیری جتی دانا کرا تیری جتی دانا کرا ماتم کا کرنے حسین دا بی بی آدی یہ کوئی گا لے پاس دے ہاتھ شپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائی ہے یہ غالی آدہ اس گھار توڑ کے اس گھار توڑ کے ہوسلا 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 شاء اللہ ماں پہنے نشیبوں میں جی نو کرا اس گھار توڑ کے نئی لنگڑا جیسے گھار گھارا ہوسلا اس گھار توڑ کے ہوسلا ہوسلا بھائی ہوسلا 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 بیٹا ہوسلا بیٹا ایک منٹ نیازِ حسین جی اچھا مسافرہ بہین نے سفرانی ہوسلا تے اٹھ سنگازی تفصیلیں تیرے زین دولہ میں ہو گیا تیری بھین دانا تب دی امہ امہ والے بھرا دی کبر تو ہوس 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 سلا ملے کبار بن نیاز ملے تیرے ملے جب نیاز می بیا دیا نئی ملدہ تیرا واند دریان دی مند ترسا مرینا قرآن دی کا سمیں می بیا دیا حسین بہن دی نوکری قبول کری میرے گوڑما دیاں امان تاہن میں مدین ویندی پہیا تو آدے حصہ دی سترے پندرہ قدم بھیرا دی کبر دا دور گئی آئی اکبر دے پیو دی کبر حل نہ لگ پئیے پیچھا مو گر گیا دیا جہا جہا جہاں نئے رازی آنکھیں تے ایتھو شام دور جاؤا توں ماتم کیوں نہیں کیتا ماتم کیوں نہیں کیتا آنکھیں تے ایتھو شام ڈھر جوائے فرمائیں نئی بہن تیری ایک چادر ساڑے دی اندک کاجے بن گئیے وغج بھیرا جواب دے کبرچ کیوں پیت ہر اپنا حسین اور ا لوڈدلہ دے ناد ساہور دی کبر دے گئیے گیندھی مرزینال بی بیا دی حسین اپنی مرزینال جون دی کبر دے گئیے گیندھی مرزینال بی بی آدن حسین اپنی مرزی نال حبیب دی قبر دے یہ کینڈھی مرزی نال بی بی آدن حسین اپنی مرزی نال اکبر قاسم ہو دے یہ کینڈھی مرزی نال بی بی آدن اکبر دا بابا اپنی مرزی نال اکباس کول دے میری قبر دے ہیں یہ کینڈھی مرزی نال بی بی آدن حسین اپنی مرزی نال مادمیاں حسین دا منت گرتا ہون دو قبرات جا میری مرزی نال بی بی آنی حسین تا سکیریا دو دبرا حسین دے اکبر یونان ملجر اکبر دی جانگیر دا باہر لتیر ممبر دی قسم میری سائر فتران دیا کبراتے آئیے اما اتمیا او عبداللہ دی جوڑی کبرائی چا باہر آئیے مطے دے اترا کیا دنا اکبر دی ماں او اکبر دا نوکران سلام مصور غم جناب عالت